جی اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں آج بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی اور عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں کے لئے بڑی خبر ہے یہ مجھ سے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب جو ہیں ان کے عزاز میں آج ایک لنچ کہیں زہرانہ کہیں وہ دیا گیا تھا یہ کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں سابق قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں ابھی وہ ایم اے نے ہیں انہوں نے اپنے گھر پر دیا ہوتا مولانا صاحب جو ہیں وہ سپیشل ان کے گھر پر چل کر گئے ہیں سو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے ایک بڑی وکٹ جو ہے حکومت کی کہیں یا ان کے اتحادیوں کی انہیں سینس اگرچہ کوئی فارملی اتحاد تو نہیں تھا لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ اب تک وہ ہی کھڑے تھے انہوں نے وکٹ جو ہے مولانا صاحب کی گراہ دیا اور ایک اس کو بتایا جا رہا ہے بڑا بگ ایک بریک تھو ہے اور وہ دونوں پارٹیز اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ترمیم کے مسئلے پہ وہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ رہیں گے اکٹھے رہیں گے اور تام ان کو رہیں گے ویسے تو اوورال دیکھا جائے ایک جن سے میں نے کہا آفٹر لانگ لانگ ٹائم عمران خان صاحب اور مولانا فضل عمان صاحب کی پارٹیز ہیں جنہوں کو لیڈران ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوئے کیونکہ اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومتوں کے پاس بڑے یہ عہدے ہوتے ہیں انسنٹیو ہوتے ہیں پیسہ گھر ایک گھر آپ کا بنگلہ کوٹھیاں عہدے وزارتیں جیسے میں نے کہا اور بہت کچھ انڈر ہینڈ اوپر ہینڈ انڈر ٹیبل اوپر ٹیبل سب کچھ ان کے پاس ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ مولانا صاحب کو راجی نہیں کر سکے حالانکہ سارے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ زیادہ دیکھتا ہے ریزسٹ نہیں کر سکیں گے اقتدار سے دور وہ نہیں رہ سکیں گے اور کوئی عہدہ کسی نہ کسی کوئی ڈیل پر وہ تیار ہو جائیں گے سب لوگوں کا موسلی کا یہی ان پر ایک شک جاتا تھا اور بڑی مزے کی بات ہے کہ مولانا صاحب نے سب کے وقتی طور پر مطلب ہے یہ فاردہ ٹائم بینگ میں کہوں کا انہوں نے سب لوگوں کے اندازے جو ہے نا انہوں نے غلص ثابت کر دی لیکن ابھی بھی مولانا صاحب مل تو رہے ہیں ان سے ان سے اپوزیشن سے اور عمران خان صاحب سے اور بڑے محبتے پیار بھی بڑھے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کیا عمران خ کہ مولانا صاحب ہمارا صاحب کھڑے رہیں گے جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب گھر چلے گئے ہیں وہاں پہ کسی کے گھر چلے جانا کھانا کھانا بیٹھنا یا ان کا عصد کیسر صاحب اور پیٹی کا لوگوں کا جانا مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھنا اس کے بعد تو بات ختم ہو جانے چاہے اس کے بعد کوئی سیاست کی گنجائش رہ نہیں جاتی پھر منافقت بجھ جاتی ہے جو ہمارے ہاں جس کو منافقت کو سیاست کہا جاتی ہے کہ اگر اب اتنے آگے چلے گئے ہیں ایک پیچھے کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں میں پڑھ لی ہیں ایک دوسرے گھر کھانے بھی کھا لی ہیں اور پھر بھی آپ کال کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھڑے ہو تو پھر یہ سیاست نہیں کہلائے گی یہ منافقت کہہ ہے کہ جس کو پڑے لوگ تعلیہ ماریں گے پھر بہت سارے اپریشیٹ کیا جائے گا دیکھا فلاں بندہ کتنا تیز ہے کتنا ترار ہے کتنا سمجھدار ہے کتنا کرک ہے کہ بادشاہ اس نے تمام لوگوں کو دوخہ دے گیا پہلے ان کا ٹ سارے لوگ یہ اسی طرح ہی سوچتے ہیں اسی طرح ہی کریکٹر کے ہم سارے مالک اور انیس بیس اس طرح کی سیچویشن میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں لہٰذا اب یہ جو چیز ہی ہے کہ مولانا صاحب اور اگر پی ٹی اے کٹھے ہوئے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہے عمران خان صاحب نے بڑی امپورٹن گفتگو کی ہے جو جیل میں کی ہے میں طرح اس پہ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب اور مولانا صاحب یہ کتنی دیر کہاں تک چل سکتے ہیں اور کیا ان کا لانگ ٹرم اتف پاک جاری رہے گا سب سے بڑھ کر کے پی میں کیا دونوں پارٹی جو ہیں کوئی الائنس بنا سکتی ہیں وہاں پہ مولانا صاحب کو عمران خان صاحب کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں سے کچھ نہیں ملا یا انہوں نے نہیں لیا حکومتوں سے یہ تو دینے کو تیار تھے یہ نواز شریف زرداری صاحب اور باقی جو ہیں کیا انہوں نے یہ ساری چیزیں پیچھے کر کے عمران خان صاحب ان کو ایز ایک کمپنسیشن کوئی کے پی کے میں سپیس دینے کو تیار ہوں گے یا عمر مولانا صاحب نے جو آئی باتیں کی ہیں وہ مولانا صاحب کو کس آنک سے دیکھ رہے ہیں میں ذرا اس پہ ذرا تفصیل سے بعد میں کرنا چاہتا ہوں میں آتا ہوں اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں کہ تین وہ کہتے ہیں اب تین لوگ ہیں جن کو وہ چاہیے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اب انہوں نے ساتھ میں چیف الیکشن کمیشنر کو بھی شامل کر دے کہ تین چیف ہیں اس میں وہ آرمی چیف کا ذکر نہیں کہا رہے ہیں شاید ابھی ٹائم پڑھا ہے سال سوال سال پڑھا ہوئے لہذا خان صاحب اب اس طرف تو نہیں گئے ابھی انہوں نے تین چیف برہے ہیں انہوں کے جن آپ چیف الیکشن کمیشنر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور پھر یہ ہو گئے آپ کے آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو ایکسٹینشن جو ان حکومت اس کا پلان بنا رہے ہیں خان صاحب اس طرح کی باتیں اکثر وہ کہتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آئی رہتے ہیں سو یہ ایک سائٹ پہ ہے اصل سوال یہ ہے جو پی ٹی جو حکومت کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے وہ that's very interesting کہ حکومت نے جس طرح سے سارا پلے کی ہے اور جتنا overconfidence تھا اتنا زیادہ یا تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ پھانس گئے ہیں مطلب یہ برے طریقے سے پھانس گئے ہیں جب پہ سارے کے سارے لوگ پہنچ گئے ہیں مولانا صاحب کے گھر ایک کے بعد ایک دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بچ نہیں گیا تھا وہاں پہ حکومت کا وزیر کیونکہ حکومت کا وزیر اعظم اہدہ دار صدر کوئی مطلب بلاوال صاحب وہ کہتے ہیں name anyone کہ جو ان کے گھر نہ کیا اور جس نے ان کو جا کر منانے کیا اور ان کو ان کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش نہ کیا کہ مولانا صاحب آپ مہربانی فرمائے آپ ہمارے ساتھ ہیں پرانی باتوں کو بھول جائیں نئے طریقے سے بیٹھتے ہیں اور اس تمام اس پراسس کو ان یہ چیزوں کو کٹھے پھر سے نئے سیرے سے بیٹھ کر کرتے ہیں لیکن داد دے اگر آپ ان کو مولانا صاحب کو کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو سائٹ پہ کیا کیونکہ انہیں پتہ لا کیا کہ میرے بغیر بہت بڑی چینجز ہو نہیں سکتی سپیشلی یہ بات صرف چینجز کی یہ اس تک نہیں ہے چیف جسٹر کازی صاحب تک نہیں تھی یہ بات چیز جو ہے یہ آرمی چیف تک بھی جانی تھی کیونکہ اگر آپ سروس میں تین تین سال بڑھا رہے ہیں سرکاری ملازمین کے تو ان کا امپیکٹ تو فوج پہ بھی جانا تھا مولانا صاحب کو یہیں پہ سمجھ آگئے کہ جنہ آپ کے یہ وہ ربگ ہے جو میں نے دبانی ہیں یہ وہ جگہ ہے ج یہاں پہ پین ہے حکومت کو اور وہ ہے آرمی چیف کے ایکسٹنشن کے حوالے سے کہ بغیر ایکسٹنشن کا حوالہ دیئے یہ ان کی سروس یہ میاد میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ اتنی بڑی فیور مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں چلو قاضی صاحب کی تو ٹھیک ہے قاضی صاحب کی قربانی تو چاہدہ حکومت بھی دینے پر تیار ہو جائے گی یہ سمٹمز آپ بھی رہے ہیں لیکن آرمی چیف کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں تو مولانا صاحب نے اسی چیز پ ان کی قلبازی جو تھی نا وہ پکڑی ہے انہوں کا نئی جناب اس کے لئے تو بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی بہت بڑا مہرے لیے کوئی چاہب کو پولٹیکل پرائس دینی پڑے گی مولانا صاحب کے ذہن میں کیا پولٹیکل پرائس ہے کیونکہ ابھی تو بہت ساری چیزیں سامنے ہیں یہ یوجلی طور پر یہ سمجھ جا رہا تھا کہ دو گورنر لے لیں گے چلیں بھی آپ ڈپٹی چیئرمنٹ سپیکر بھی لے لیں اس کا سینٹ لے لیں پھر ڈپٹی سپیکر لے لیں یا پھر دو تین وزارتیں لے لیں مطلب مناسب قسم کی آفر مولانا صاحب کو تھی اور پہلے اتنے بھی کام چل جاتا تھا لیکن آپ کی دفعہ جہ سے میں نے کہا دو چیف شامل ہیں چیف جسٹس بھی ہیں اور آرمی چیف بھی شامل ہیں اس پہ تھوڑا سا میں نے کہا پرائس ٹیک جو ہے نا ذرا وہاں پر پرابلم ہوا ہے کہ نئے جناب اس کی تو بولی لگے گی یہ تو آکشن ہوگا آکشن میں ہی پھر ہم دیکھیں گے کہ کون بڑی بولی لگاتے ہیں عمران خ بلاول کی جو آفرز ہیں وہ بڑی لگتے ہیں سو مولانا صاحب ابھی بھی جب وہ عمران خان صاحب کے گھر ان کے ساتھیوں گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی بات کھڑی ہوئی ہے کہ جناب کے اس دفعہ بگ کیچ بگ فیش جو ہے نا بڑی مچھلی میرے ہاتھ لگی ہوئے تو میں نے اس کا شکار جو ہنا جانے نہیں دینا اس سے زیادہ بہتر موقع میری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا اس طرح کی بارگین میرے سیٹ کر گا سو مولانا صاحب اس ویری کل نا باتیں ہیں نا تو وہ میں نے ذرا اپنی منوانی ہیں اب ایک اور چیز جو ہے ساتھ مولانا صاحب جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بی بات چیت کر رہے ہیں دونوں بنائیں گ ہم بنا رہے ہیں ایک طرح بنا رہے ہیں ان ترامیم کے سو ایک طرح بٹیا کے ساتھ مل گئے ہیں دوسری طرح بلاول مولانبی اپنا بنا رہے ہیں مولانا صاحب اپنا کارڈvous نے کھیل چوہے ہم ثورت لمبا کر رہے ہیں اب بات کو بڑھا رہے ہیں کہ انہیں انہیں لگتا ہے کہ مجھے دونوں سائیڈز کے ساتھ انٹاچ رہنے ہیں خان صاحب کے ساتھ بھی میں نے انٹاچ رہنے ہیں میں نے بلاول اور حکومت کے ساتھ بھی انٹاچ رہنے ہیں تو اور آلٹی میٹلی جو انہوں نے مقصد حاصل کرنا ہے وہ انہوں نے بلاول کے ذریعے حاصل کرنا ہے انہوں نے حکومت صحیح انہوں نے حاصل کرنا ہے اس بات کو انہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے عمران خان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جو عمران خان صاحب مولانا صاحب کو دے سکتے ہیں وہ بھی بہت بڑی چیز ہے وہ ہے اپنی political support یا ان پہ trust ان پہ confidence اور مولانا کی اس سے بارگینک position strong ہوتی ہے جب یہ پتہ چلتے حکومت کو یا کسی بھی کو کہ مولانا کے ساتھ عمران خان صاحب ان کو support دے رہے ہیں ان کی دوستی ہوگی ہے تعلقات بڑھ گئے ہیں دون ایک اٹھے آپ تحریک چلائیں گے یا یہ ترامیم پہ اعتداز کریں گے تو اس سے عمران خان سے زیادہ مولانا صاحب کو فیدہ ہوتا ہے اگر ابھی بھی دیکھیں کچھ جو کچھ بھی ملا عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں ان ترامیم کے نتیجے میں یا اس الائنس کے نتیجے میں جو مولانا صاحب اور خان صاحب کا ہو رہے تو مجھے کوئی خان صاحب کی کوئی لائف میں کوئی کوئی چینج ہوتی نظر نہیں آرہی نہ خان صاحب ریلیز ہوں گے اسے نہ خان صاحب جو ہے اسے کوئی ان کو ان کے ان کے کیسز ختم ہوں گے نہ ان کی پارٹی کے لئے کوئی آسانیاں ہوں گی نہ ان کو اقتدار ملے گا ان تمام ان چیزوں کا نتیجے ہوگی اس کے نتیجے میں مولانا صاحب کو جیہ سے میں نے کہا ان کو بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن تو پھر آپ پوچھیں گے پھر خان صاحب ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں خان صاحب کو اس سے یہ ملے گا کہ وقتی طور پر انہوں نے حکومت کی سہیفٹ کو نکام بنائے ایکسپوز کیا ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے حکومت کے یہ سپرین کورٹ پہ اٹائک کرنا چاہتی ہے ججز پہ اٹائک کرنا چاہتی ہے جسٹے سے منصور علی شاہ کو روکنا چاہتی ہے یہ مطلب ہے اپنی حکومت کو وہ کرنا چاہتے ہیں ایک آٹوکریٹ ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں سو جو نیریٹیو تھا نیریٹیو ان کا سٹرانگ ہوا ہے کہ جمہوری لوگ نہیں ہے جو بھی ان کے رستے میں کھڑا ہوگا یا اس کو برائب کر لیتے ہیں یا اس کو ہٹا دیتے ہیں لہذا قاضی صاحب کو یہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا آ کے یہ خان صاحب کا نیریٹیو کامیاب گیا ہے اب اگر مولانا صاحب کو انہوں نے ساتھ ملا آ لیا تو وقتی طور پر تو ان کی سپورٹ بڑھ گیا کہ میں اکیلا نہیں مولانا صاحب کو دیکھے انہی کے بندے تھے لیکن وہ ہماری سائٹ پہ آ گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا قاض جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم جو یہاں پہ اشیو اٹھا رہے ہیں وہ جنون ہے ہم جو بات کر رہے ہیں کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں مولانا صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم بات کہہ رہے ہیں it means وہی ہے ویری ویلیڈ ایک ایک excuse ہے ہمارے پاس انترامیم کے خلاف اس یہ حکومت کے خلاف اس ٹولے کے خلاف سو عمران خان صاحب کا وہ narrative جو ہے مزید strong ہوتا ہے lastly اگر خان صاحب کوئی ditch بھی کر دیا جاتا ہے جو بات آج خان صاحب سے پوچھی بھی کہ میں اب اس پہ آتا ہوں میں ditch بھی کر دیتے ہیں مولانا صاحب which is very likely بہت زیادہ chances ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ماز خان صاحب کو use کر رہے ہیں اور ان کو کچھ عرصے میں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی چیز big مانگ رہے ہیں اس لیے وہ ان کا جانا وہاں پر ان کے گھر پر اسد کیسر صاحب it shows کہ مولانا صاحب کی آنکہ بڑی کسی بھی بڑی کوئی چیز پہ لہٰذا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مزید کچھ دن الائن سپنا یا تلوقات رکھنا چاہتے ہیں یہ حکومت کو میں سے بھیجنے کے لئے کہ میرے پاس یہ بھی option جہاں پر مجود ہیں لیکن عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کل کو سارے کہیں کہ دیکھیں جی ملے ہوئے ہیں یہ سارے ملے ہوئے ہیں مولانا صاحب کہا پھر یہ بات ہوگی پھر گفت کو ہوگی پھر ان کا پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہوگا پھر ان کے میں نے سارے دیکھیں جی ہم تو کتنے مسؤوم تھے ہم تو بڑی جنون ایفرٹس کر رہے تو ہم تو چاہتے تھے کہ جناب کے ملک میں آئین اور قانون اور ادارے اپنی حدود میں رہیں اور اس طرح کی طرح میم نہیں ہونے چاہیے ہم نے تو سب کچھ زور لگایا ہم نے تو مولانا صاحب مولانا صاحب کو بھی سمجھایا ہم تو مولانا صاحب کے گھر بھی گئے ان کے منٹیں کی ان کے پیچھے نماز میں بھی پڑھیں ان کو گھر بلا کہ ہم نے اسد کیسے نے کھانا بھی کھلایا مولانا صاحب نے ہمیں وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اکٹھے کو جدوجہہد کریں کہ کوش لیکن دیکھیں جی کہ مولانا صاحب نے بھی ہمارا صاحب دوخہ کر دیا سو عمران خان صاحب ویل امر جیزے وکٹم وہ وکٹم کارٹ کھیلیں گے اور ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں یار اس ملک میں ہم کیا کریں میں اکیلا ہوں باقی سارے چوڑا کو ملے ہوئے وقتی طور پر ہمارے ساتھ آتے ہیں ہمارا پاور ہمارا ہمارا کلاؤٹ ہماری ہماری سپورٹ کو وہ یوز کرتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لوگوں سے جاگے اس کی قیمت لے لیتے ہیں میں کیا کروں تو خان صاحب کی یہ یہ سٹیٹیجی ورک کرے گی ان کا ورکر ان کو مظلوم سمجھے گا شودہ سمجھے گا کہ یار دیکھو ہر دبا ہمارے خان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے لوگ آتے ہیں اور خان صاحب کو بیوکو بنا کے چلے جاتے ہیں خان صاحب تو بڑے سنسیر ہیں خان صاحب تو پورے دل کے ساتھ ان کا کھڑے ہوتے ہیں آگے سے ان کو فرادیٹ کرتے ہیں یہ چیز خان صاحب کی فیور میں جاتی ہے انہیں پتہ ہیں آج بھی انہوں نے کہا ہے جو بات جیل میں گفتگو ہی ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب کے مولانا صاحب جو آئے آپ کو کیا لگتا ہے کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ تو انہوں نے زیادہ گفتگو نہیں کی مولانا صاحب نے آپ کے بارے میں گفتگو نہیں کی آپ کے بارے میں گفتگو کریں گے تو خان صاحب نے مسکرہ کر ٹال گئے کہ بات کے جواب نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کو پتہ ہے چپ رہنا مناس شکر ہے خان صاحب کی اس بات کے احساس ہوا ہے کچھ موقعیں ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں چپ رہنا ضروری ہوتے ہیں جیسے آج وہ چپ رہے ہیں مولانا صاحب انہوں نے کوئی کامل نہیں کیا میں تو آپ پتہ خان صاحب جب بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد بولتے ہی جاتے ہیں پھر تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب کس کو کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں ساتھ انہوں نے کہا جناب دیکھیں دعا کریں مولانا صاحب کب تک کھڑے رہتے ہیں کیونکہ ترامیمیں تو انہوں نے کرنی ہے حکومت نے ترمیم تو انہوں نے لانی ہے نانی ہے دعا کرتے ہیں مولانا صاحب کھڑے رہے ہیں مطلب یہ کہ خان صاحب کو بھی ڈاوٹ ہے وہ بھی یہ پولٹیکس سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمیں استعمال کر رہے ہیں لیکن خان صاحب بھی ویلنگلی استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کو اس میں بھی اپنا پولیٹیکل فیدہ نظر آتے ہیں ساری جنگ ساری لڑائی سارے پھڑے یہ اسی چیز پاور کے لئے ہیں جس کو یہ پولٹیکس کہتے ہیں کوئی عزت غیرت انا یہ آپ کے میرے ہم کامنر کے مسائل ہیں ندہ کوئی اگر ہوتے تو عمران خان اور مولانا ہی کٹھے ہو سکتے تھے آپ ایمانداری سے بتائیں کوئی آپ میں سے کسی کو کوئی آپ کا عزیز یاردوست یہی دو چر باتیں کہہ دیں جو عمران خان صاحب اور مولانا ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ عمر بھر ملیں گے ان سے میں شرطیاں کہتا ہوں نہیں ملیں گے یہ ملتے ہیں یہ فرق ہے سر یہ بڑے لوگوں کی بڑی کہانیاں ہیں کہ ان کے ایگو انا کے مسئلہ نہیں ہو تو فیدے ہوتے ہیں اقتدار کے لئے کچھ بھی کرے گا گلہ کاٹ دو بندے مار دو بقافتیں کرا دو لڑایاں کرا دو پالٹی میں پھڑے کرا دو بھائیوں کوئی مطلب گلے جیسے اورنزیب نے کاٹے تھے اور بھی طریق میں بڑے کردار ہیں جنہوں کاٹے ہیں شاہ جہاں صاحب جو بادشاہ شاہ جہاں تھے جنہوں کا بڑا مظلوم سمجھتے ہیں کہ بیٹے نے قید کیا اور وہ اس کے بچے مارے گئے تھے وہ بھی اپنے ستہلے بھائی کو قتل کر کے بادشاہ بنے تھے سو بھائی صاحب یہ پاور میں ایسے چلتا ہے اقتدار انسانوں پر راج کرنے کی جو خیش ہے نا جنون ہے اس کے سامنے یہ غیرت عزت یہ خونی رشتیں مرفتیں پیار محبتیں تلقات نشتہ یہ کھڑے نہیں ہوتے سر اس لئے خان صاحبوں کی پتہ ہے کہ مولونا جائیں گے لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے مولونا جاتے جاتے بھی انہیں کوئی پولٹیکل فیدہ دے جائیں گے مولونا کوئی پتہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو چھوڑتے چھوڑتے میں بھی بہت سارے فیدے لے لوں گا یہ پاور ہے یہی پولٹیکس ہے یہی جنون ہے سار